باگ بلی پریوار کے سب سے بڑے سدسے ہیں اور انہوں نے سدیوں سے ماننم کا دھیان آکرشت کیا ہے اپنے آسچر رجنک کول اور پربھاوشالی آکار کے ساتھ ان بڑی بلیوں کو دنیا بھر کی سنسکریٹیوں میں سمانت کیا گیا ہے لیکن باگ صرف خوبصورت جانوروں سے کہیں زیادہ ہیں وہ عوشوسنی شکتی فورتی اور شکار کرنے کی شمتہ کے ساتھ ایک بڑے شکاری بھی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان شاندار پرادیوں کو جنگل میں گمبھیر خطروں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نواز اس تھان کے نقصان اور زیادہ شکار نے اپنے استیتو کو خطرے میں ڈال دیا ہے اس اپیسوڈ میں ہم باغوں کے دنیا کا پتہ لگائیں گے اور ان عدبھت جانوروں کے بارے میں ان کے وحوار اور آواز سے لے کر ان کے سرنگشن کی اسٹھیتی اور ان کی رکشہ کے لیے کیے جا رہے پریاسوں کے بارے میں جانیں گے باغ بڑی ماسہاری بلیاں ہیں جو پینتھرہ جینس سے سممندھت ہیں وہ سبھی بلیوں میں سب سے بڑی ہیں اور ان کا وجن 600 پاؤنڈ یعنی 300 کلو گرام تک ہو سکتا ہے جن میں نر ماداؤں سے بڑے ہوتے ہیں باغ کالی دھاریوں والے اپنے آکرشک نارنگی کو دوارہ آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں جو گھنے جنگلوں اور گھاس کے میدانوں میں جہاں وہے رہتے ہیں ایک بہت ہی بڑا چھلاورن پردان کرتے ہیں باغوں میں کئی انوٹھی شاریدک وششتائے ہوتی ہیں جو انہیں گرہ پر سب سے آکرشک جانوروں میں سے ایک بناتی ہے شریر باغ بلی پریوار کے سب سے بڑے سدسے ہیں اور طاقت اور فورتی کے لیے بنائے گئے ہیں ان کے پاس ایک بڑا چوڑا سر اور شکتی سالی جبڑے والا ایک ماصل کومپیکٹ شریر ہے ان کا شریر ایک موٹے فر کوٹ میں ڈھکا ہوتا ہے جو تھنڈی جلوائیوں میں بڑے انسولیشن پردان کرتے ہیں جیب ایک باغ کی سب سے وششت وششتاؤں میں سے ایک اس کی جیب ہے جو کھردری ہوتی ہے اور چھوٹے پیچھے کی اور مڑے ہوئے ہک میں ڈھکی ہوتی ہے جسے پیپلے کہا جاتا ہے یہ باغوں کو ہڈیوں سے ماس کو پکڑنے اور کھیچنے میں مدد کرتا ہے جس سے وہ اتیادھک کشل شکاری بنتے ہیں پنجے باغوں کے بڑے گدے دار پنجے جو چار انچ تک لمبے ہو سکتے ہیں ان پنجوں کا استعمال پیڑوں پر چڑھنے اور شکار کرتے سمیں شکار کو پکڑنے کے لیے کیا جاتا ہے آنکھیں ایک باغ کی آنکھیں بڑی اور گول ہوتی ہیں جس میں ایک آکرشک سونے یا پیلی پریتارکہ ہوتی ہے ان کے پاس سب سے تیز آنکھیں ہیں جو انہیں کم روشنی کی استھیتینک میں شکار کرنے میں مدد کرتی ہیں دھاریاں ایک باغ کی سب سے پہچانے یوگے وششتاؤں میں سے ایک نارنگی پریشت بھومی پر وششت کالی دھاریوں کا اس کا کوٹ ہے یہ دھاریاں ہر باغ کے لیے سب سے الگ ہیں اور گھاس کے میدانوں اور جنگلوں میں جہاں وہ رہتے ہیں بہت ہی بڑا چھلاورن کے روپ میں کام کرتی ہیں کان ایک باغ کے کان گول اور اتیادھک سویدن شیل ہوتے ہیں جس سے وہ سمبھاوت شکار یا خطرے کی تھوڑی سی بھی آواز کا پتہ لگا سکتے ہیں دھوانی کے شروت کا پتہ لگانے کے لیے وہ اپنے کانوں کو الگ الگ دشاؤں میں گھوما سکتے ہیں پوچھ باغوں کی ایک لمبی ماسل پوچھ ہوتی ہے جو انہیں دوڑتے یا شکار کرتے سمیں سنٹولن بنانے اور مڑنے میں مدد کرتی ہیں وہ اپنی پوچھ کا اپیوگ انے باغوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے کر سکتے ہیں کل ملا کر باغوں میں کئی شاریرک انکولن ہوتے ہیں جو انہیں اپنے پریہورن اور عویشوشنی شکاریوں کے لیے اتیادھک انکول بناتے ہیں یہ انوٹھی وششتائیں انہیں دنیا میں سب سے ادھک دکھنے والے آشر جنک اور منورم جانوروں میں سے ایک بناتی ہیں باغ بڑے ہی شکتی سالی شکاری ہوتے ہیں جو انہیں شکار کرنے اور اپنے واتاورن میں زندہ رہنے کے لیے اچھی طرح انکولت کرتے ہیں باغ بلیوں میں سب سے بڑے ہیں ویسک پروشوں کا وجن 660 پاؤنڈ یعنی 300 کلو گرام تک ہوتا ہے اور لمبائی 11 فیٹ یعنی 3.3 میٹر تک ہوتی ہے شکتی سالی ماس پیشیوں اور مضبوط جبڑے کے ساتھ باغ انوکھے روپ سے مضبوط ہوتے ہیں جو انہیں بڑے شکار کو پکڑنے کی انمتی دیتے ہیں باغ بھی انوکھے روپ سے فورتیلے ہوتے ہیں جن میں 40 میر پرتی گھنٹے یعنی 65 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑنے اور خطرے سے بچنے یا اپنے آس پاس کا بہتر درشے دیکھنے کے لیے پیڑوں پر چڑھنے کی شمتہ ہوتی ہے باغوں کے پاس کالی دھاریوں کے ساتھ نارنگی فر کا ایک وششت کوٹ ہوتا ہے جو گھاس کے میدان اور جنگلوں میں بڑا چھلاورن پیدا کرتا ہے جب شکار کی بات آتی ہے تو باغ افسر وادی شکاری ہوتے ہیں اور ہیرن جنگلی سوار جل بھینس اور یہاں تک کی تین دوئے اور مگرمج جیسے چھوٹے شکاریوں کا شکار کرتے ہیں وہ عام طور پر اپنے شکار کا پیچھا کرتے ہوئے شکار کرتے ہیں اپنے چھلاورن والے فر کا استعمال کیے بینا جتنا سمبھو ہو اتنا قریب آنے کے لیے پھر وہ اپنے شکار پر جھپٹیں گے اور اسے زلدی مارنے کے لیے اپنے شکتی شالی جبڑوں اور تیز پنجوں کا استعمال کریں گے شکار کرتے سمیں باغ اپنی چھٹ پٹا ہٹ اور دھیرے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں وہ اکثر ہڑتال کرنے کے صحیح افسر کے لیے گھنٹوں یا دنوں تک پرتیقشہ کریں گے اور کبھی کبھی پینے کے سمیں اپنے شکار پر گھات لگانے کے لیے پانی میں چھپے جاتے ہیں کل ملا کر باغ بھینکر اور کشل شکاری ہوتے ہیں اور ان کی انوٹھی ویسیستائیں انہیں دنیا کے سب سے آکرسک جانوروں میں سے ایک مناتی ہیں باغ بھارت، بانگلہ دیش، بھوٹان، میانمار، کمبوڈیا ویٹنام، تھائیلنڈ، ملیشیا، انڈونیشیا اور روس سہت، ایشیا کے کئی دیشوں میں رہتے ہیں اتحاسک روپ سے باغ چین اور کوریا میں بھی پائے جاتے تھے لیکن آواز کے نقصان اور شکار کے کارن ان شیطروں سے انہیں ہٹاز دیا گیا ہے بھارت دنیا میں باغوں کی سب سے بڑی آبادی کا گھر ہے جن میں سے سب سے زیادہ باندھوگڑ نیشنل پارک اور سندربن نیشنل پارک جیسے پارکس میں رہتے ہیں مہتوپن باغ آبادی والے انہے دیشوں میں انڈونیشیا شامل ہے جو گمبیر روپ سے لپت پرائے سمترن باغ اور روس کا گھر ہے جو لپت پرائے امور یا سائیبیریا باغ کا گھر ہے حالانکہ باغوں کی آبادی میں پشلی شتابدی میں کافی گراوٹ آئی ہے مکھے روپ سے نواز اسطحان کے نقصان اور شکار کے کارن نتیجتن باغوں کی کئی پراجاتیوں کو لپت پرائے یا گمبیر روپ سے انڈینجرڈ کے لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کا بھوشے کا استطیتو خطرے میں ہے باغوں کی آبادی کے سرکشن اور سرکشہ کے پریاس کیے جا رہے ہیں ورتمان میں باغوں کی چھے پراجاتیاں ہیں جن میں سے ہر کی اپنی انوکھی وششتائے اور وطرن ہیں بینگال ٹائگر یہ پراجاتی مکھے روپ سے بھارت میں بلکہ بانگلہ دیش بھوٹان اور نیپال میں بھی پائی جاتی ہے انڈو چائنیز ٹائگر یہ پراجاتی کمبوڈیا لاوس میانمار تھائیلینڈ اور ویٹنام میں پائی جاتی ہے ملائین ٹائگر یہ پراجاتی ملیشیا اور دکشنی تھائیلینڈ کے کچھ حصوں میں پائی جاتی ہے سمترن ٹائگر یہ پراجاتی صرف انڈونیشیا کے سمتر دھوی پر پائی جاتی ہے سائیبیرین ٹائگر یہ پرجاتی روس میں پائی جاتی ہے ساؤتھ چائنہ ٹائگر یہ پرجاتی کیول چین میں پائی جاتی ہے لیکن اس کی ورطمان اسٹھیتی خطرے میں ہے باغوں کی سٹیک آبادی کا نردھارنہ کرنا کٹھن ہے کیونکہ وہ ایکانت اور مایاوی جانور ہیں ورطمان میں دنیا میں لگ بھگ تین ہزار نو سو جنگلی باغوں کے رہنے کا انمان ہے بیسوی شتابدی کے انت میں لگ بھگ ایک لاکھ سے کم حالانکہ جنگلی باغوں کی سنخیہ لاغتار بدل رہی ہے اور بچانے کے پریاس جاری ہیں باغوں کا اتحاس باغوں کا ایک لمبا اور آکرشک اتحاس ہے جو ہزاروں سال پرانا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کی اتپتی ایشیا میں ہوئی تھی اور ان کے استیتو کے پرمان دو ملین ورش پہلے کے جیواشم ریکورڈ میں پائے گئی باغوں کا صدیوں سے ویبھن سنسکریتیوں میں کلا پورانے کتھاؤں اور ساہتے میں چطرت کیا گیا ہے ہندو پورانے کتھاؤں میں دیوی درگا کو اکثر باغ کی سواری کرتے ہوئے چطرت کیا جاتا ہے جبکہ چینی پورانے کتھاؤں میں باغوں کو چار پویتر جانوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور وہ شکتی ساحس اور سورکشہ کا پرتی ندھتو کرتے ہیں پورے اتحاس میں باغوں کا ان کے فر اور شریر کے انگوں کے لیے شکار اور عویز شکار کیا گیا ہے جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ کچھ سنسکریتیوں میں عوشدیہ گن ہوتے ہیں اس سے ان کی آبادی میں بھاری گراوٹ آئی ہے کچھ پراجاتیاں ویلوبت ہونے کے کاغار پر پہنچ گئی ہیں بیستوی شتابدی کی شروعات میں باغوں کے بچانے اور ان کے آوازوں کی رکشہ کے لیے پریاس کیے گئے تھے انیس سو تیہتر میں بھارت سرکار نے سنرکشن کاری کرم پروجیکٹ ٹائگر لانچ کیا جس کا ادیش سے دیش میں باغوں کی آبادی کو بچانا تھا باغ گرہ پر سب سے آکرشک اور راجستی جانوروں میں سے ایک ہیں اور وہ جہاں رہتے ہیں وہاں پرسٹھتک تنتر میں ضروری بھومی کا نبھاتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ باغوں کی کئی آبادی کو آواز کے نقصان عوید شکار اور انے مانویے گتیویدھیوں سے خطرہ ہے حالانکہ ان شاندار جانوروں کے لیے ابھی بھی امید ہے تو آئیے ہم ان عدبھت جیووں اور ان کے آواز کی رکشہ کرنے میں اپنا یوگدان دیں ساتھ میں ہم ایک انتر لا سکتے ہیں اور ان راجسی بڑی بلیوں کو بچانے میں مدد کرتا ہے